کرپشن کرنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ جالی اکاؤنٹس کے اس میں سابق ایڈمنسٹیٹر کی ایم سی کے خلاف ریفرنس ظاہر محمد حسین صیح سمیت نو ملزمان پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ملزمان پر فلاحی مقاصد کے لیے مخصوص پلوٹس غیر قانونی طور پر الارٹ کرنے کا الزام ملزمان نے خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا دھوست شواہد موجود ہیں نیب کا موقع لاپتہ افراد کی بازیابی ہو یا ڈی جی کے ڈی اے کے خلاف پلوٹس کی غیر قانونی الارٹمنٹ کا کیس منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے کی کارکردگی ہو یا نیب کا جالی نوٹس سندھ ہائی کورٹ میں کارکردگی نہ دکھانے والے افسران پر عدالت برہم لاپتہ افراد کیس پر جسٹس نے مطلعہ نے ریمارکس دیئے جی آئی ٹی اور پولیس اہل خانہ کے لیے کچھ نہیں کرتے عدالت کو مجبور اور بے بس نہ سمجھا جائے شہری بازیاب کرائیں جالی کال اپ نوٹس پر ریمارکس دیئے کوئی گھر کا بھیدی لنکا تو نہیں ڈھا رہا وزیر اعظم اور ان کی ٹیم نے مہنگائی دگنی اور ترقی کی شرعہ آدھی کر دی بہتر ہوگا کہ عمران خان صاحب ملک و قوم کے مفات کو ترجی دیں نون لیگ کی ترجمان مریم اور انگزیب کی کڑی تنقیت کہا حکومت نے بجلی گیس اور پیٹرول کی قیمت میں بار بار اضافہ کیا ایمنسٹری پر سیاست کرنے والے آج ٹیکسٹوروں کو سہولیات دے رہے ہیں دولر ایک سو پچاس روپے سے بھی اوپر جائے گا سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کی پیشگوئی مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم مہنگائی کے بم کو روکیں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی تنقید کہا حکمران کہہ رہے ہیں اتنی مہنگائی ہوگی کہ عوام کی چیخیں نکل جائیں گی یہ جب تک ہوں گے عوام اور ملک کو نقصان ہوگا بھارت نے پلوامہ واقعے کے بعد جاریت کا مظاہرہ کیا بھارت دونوں ملکوں کو جنگ کے دہانے پر لے آیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں قومی اتفاق رائی کی ضرورت ہے اسی لیے پالیمانی رہنماؤں کو مشاورت کی دعوت دی رحیم یار خان میں مالگاڑی کے حادثے نے کئی شہروں کو ریلوے نظام درہم برہم کر دیا کراچی لاہور اور کوئی چانے اور جانے والی ٹرینی کئی کئی گھنٹے تاخیر کا شکار عوام ایکسپریس 14، تیز گام 13 اور قراکرم 13، جنا اور شاہ حسین ایکسپریس 10 شالیمار ایکسپریس 6 اور ملت ایکسپریس 4 گھنٹے لیٹ اب تک صرف چار ٹرینے کراچی سے لاہور پہنچو کی ریلوے سٹیشن پر مصافر رول گئے سن بھر میں میٹرک کے امتحانات کا مزاق بنا دیا گیا امتحانات پر نقل مافیا نے پنجے گاڑ لیے گھوٹکی اور سکھر میں بائیولوجی کا پرچہ آؤٹ خیرپور میں کھل لم کھلہ چھپائی تھرپار کر کے امتحانی مراکز میں موبائل فون کا بے دریغ استعمال جیئرمن میٹرک بورٹ کا شاہ فیصل میں چھاپا طلبہ سے موبائل فونز برامت پانچ سپریٹینڈنٹس کو موتل کر دیا گیا خیبر پختونخواہ میں میٹرک امتحانات کے پرچے آؤٹ ہونے پر بورٹ کے تین کنٹرولر امتحانات برطرف فرقہ بارانہ ٹرارگٹ کلنگ میں ملوث گروہ تک پہنچ گئے کچھ کارندے بھی گرفتار کر لیے ایڈیشنل آئی جے کراچی ڈاکٹر امیر شیخ کا دعویٰ کہا پانچ سیاسی شخصیات میں سے چار کے قاتل کے پیچھے ایک ہی گروہ تھا سٹریٹ کرمینلز اور منشیات پروشوں کے گڑ جوڑ کا بھی انکشاف فیکٹری ورکرز گھر واپسی پر چھینہ جھپٹی کرتے ہیں پچاس پیسٹ سٹریٹ کرائم میں منشیات پروش ملوث ہیں کراچی میں سٹریٹ کرمینلز بے لگام بھیٹائی آباد کی دکان میں مسلح افراد کی لوٹ مار لیاری میں ملزمان عمارت کے باہر کھڑی موٹ سائیکل لے اڑے سی ٹی ڈی کی ایم ایجنر روڈ پر کاروائی دھما کا خیز مواد سپلائے کرنے والا ملزم گرفتار ڈائنامائٹ ڈیٹونیٹرز اور میٹر سیفٹی فیوز وائر برامت لاہور میں بارہ سالہ بچے کا اغواق کے بعد لرزا خیز قتل ملزمان نے تاوان لینے کے باوجود حسن کو قتل کر دیا لاش پلوٹ میں پھینک دی پولیس کا کہنا ہے بارہ سالہ بچے کی لاش جلانے کی بھی کوشش کی گئی اغواقاروں نے دس لاکھ روپے تاوان وصول کیا تھا مزفر آباد میں پولیس کے مبینہ تشدد سے نوجوان جان سے گیا ورسہ اور شہریوں کا احتجاج سڑک بند کر دی پولیس نے پانچ روز قبل نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا کر امارت سے نیچے پھیک دیا ورسہ کا الزام لاہور بار کے عہدے دار کے خلاف وقدمہ درچ ہونے پر وقیلوں نے ہر تال کر دی سویشن عدالت کے دروازے بھی نہیں کھلے مقدمات کی سماعت کسی کاروائی کے بغیر ہی ملتوی کرنا پڑی کیا کراچی کے شہری زہریلا پانی پی رہے ہیں پروگرام نیا دن میں پانی میں آرسینک کی ملاوٹ کا انکشاف ماہرین نے گلی گلی ملنے والی پانی کی بوتلے بھی نقصان دے قرار دے دی ہیلتھ ایکسپرٹ نے منرل وارٹر بھی ناقابل استعمال قرار دے دیا ایم ڈی وارٹر بورڈ اصداللہ خان کہتے ہیں آرسینک صرف زیر زمین پانی میں موجود ہوتا ہے کراچی میں دریا اور جھیل کا پانی سپلائی کیا جاتا ہے شہر کو سپلائی ہونے والا پانی مزرے صحت نہیں مسائل حل کرنے کی موہم چلانے والے فکسٹ کے بانی علمگیر کے خلاف بھی موہم شروع ہو گئی دفتر کے باہر نارے لکھ دیے گئے رات گئے نامعلوم افراد نے ان کے آفس کے باہر انہی کے خلاف چاکنگ کر دی موہم کے خلاف رکن قومی اسمبلی کا نیا دن بھی کا شکوا ورلڈ کپ قریب ٹیم کی تیاری کیسی ہے چیف سیلیکٹر انزمام الحق صحافیوں کے سوالات سے کترانے لگے انزمام الحق کا کہنا ہے کہ اہم کھلاڑیوں کو آرام دینے کے باوجود آسٹریلیا کے خلاف آخری دو میچز میں سخت مقابلہ ہوا ٹیم کو میچز جیتنے چاہیے تھے اور ذکر میراج کا چھڑ جائے تو کیا کیا لکھوں اللہ کے محبوب نبی کا مبارک سفر انسانیت کی میراج بن گیا ملک بھر میں آج شب میراج مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی مساجد اور گھروں میں عبادات کا سلسلہ جاری رہے گا